دوستو آپ جانتے ہیں ایک ایسے مسٹیریوس آئیلنڈ کے بارے میں جہاں کوئی زندگی موجود نہیں ناظرین نظر ڈالتے ہیں تین سو سال پہنے کے قصے پر جب ایک اورپین ایکسپلورر جیکوب شیپنگ کرتے ہوئے غلط آئیلنڈ پر پہنچ گیا آئیلنڈ پر اترتے ہی اس کی نظر کچھ ایسے سٹیچوز پر پڑی جو سمندر کو پیٹ دکھائے کھڑے تھے پھر تو جیکوب کی دلچسپی انہیں سٹیچوز میں بڑھ گئی اور اس نے آئیلنڈ کو مزید ایکسپلور کرنے کا سوچ لیا جس سے اسے پتا چلا کہ آئیلنڈ میں صرف کچھ سٹیچوز ہی نہیں بلکہ سو سے بھی زیادہ سٹیچوز موجود ہیں کچھ کھڑے ہوئے تھے تو کچھ گرے ہوئے تھے جیکوب جب اس آئیلنڈ پر پہنچا تو وہ دن ایسٹر سنڈے تھا اسی لئے اس نے اس آئیلنڈ کا نام ایسٹر آئیلنڈ رکھ دیا مگر انہیں سٹیچوز کو کس نے اور کیوں بنایا صرف یہی سوال جیکوب کے ذہن میں گھوم رہا تھا اس سوال کا جواب دھوننے کے لیے یہاں ایکسپرٹس کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا وہ صرف یہاں چھپے رات سے پردہ اٹھانا چاہتے تھے پچھلے تین سو سال کے ریسرچ کے بعد اب لگتا ہے کہ یہ میسٹری کافی حد تک سالف ہو گئی ایسٹر آئیلنڈ چلی کی ٹیرٹری میں شمار ہوتا ہے اور چلی بھی اس آئیلنڈ سے 3512 کلومیٹر دور ہے اس آئیلنڈ پر جانے کا آج کے دور میں جہاز کے علاوہ کوئی راستہ ممکن نہیں ایکسپلورر بھی اسٹر آئیلنڈ میں سے پلین کے ذریعے ہی جا سکتے ہیں ان تمام سٹیچوز کی لمبی ناک شارپ چن اور لمبے چہرے تھے جو ان کی شکل کو ہی کانوں کی پہچان دیتے ہیں ان میں سے سب سے لمبے سٹیچوز کے ہائیٹ 33,50 اور وزن 90,000 کلو گرام تھا جس کو اٹھانا تو دور صرف ہلانے کے لیے بھی 500 انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے حرانی والی بات یہ تھی کہ یہاں سے ایکسپرٹس کو ایک ایسا سٹیچوز ملا جو انکمپلیٹ تھا اتنے بڑے پتروں کو تراشنا اور پھر آئیلنڈ پر ہر جگہ کھڑے کرنا یہ کوئی انسان کے بس کی بات نہیں لگ رہی تھی کچھ سالوں تا یہی بات ہوتی رہی کہ یہ کام ایلینز کا ہے مگر پھر یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ سٹیچوز آئیلنڈ پر موجود والکینک ایکس سے بنائے گئے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام اسی آئیلینڈ پر رہ کر کیا گیا ہے ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے صرف اسٹیچوز کی ایک آنکھ بنانے کی کوشش کی گئی تو تین دل لگ گئے جس کے بعد ایکسپرٹس نے یہ اندازہ لگایا کہ ایک اسٹیچوز کو بنانے کے لیے کم سے کم بارہ مزدوروں کی ایک ٹیم کو ایک سال تک لگنا ہوگا اب سوال یہ تھا کہ اتنے وزنی اسٹیچوز کو والکینو سے بنا کے آئیلینڈ کی ہر جگہ پہ کیسے رکھا ہوگا کیونکہ یہ سمجھ لے کہ ایک اسٹیچو کا وزن چودہ ایلیفنٹس کے وزن کے برابر تھا یہ جاننے کے لیے گرے ہوئے اسٹیچوز کو غور سے دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ جو اسٹیچوز سلوپ پر گرے ہوئے تھے وہ تمام مو کے بل گرے ہوئے تھے جبکہ جو چڑھائی پر گرے ہوئے تھے وہ تمام پیٹ کے بل گرے ہوئے تھے جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جب یہ اسٹیچوز ٹرانسپورٹ کیے گئے تو سٹیننگ پوزیشن میں تھے مگر یہ غلطی سے گر گئے اور وہیں ٹوٹ گئے ایکسپرٹ کا ماننا تھا کہ ان اسٹیچوز کو رسیوں سے بان کے بیلنس کیا جاتا ہوگا اور پھر سلو سلو چلایا جاتا ہوگا اسی طرح اس کو آئیلنڈ کے ڈیفرنٹ لوکیشن پر پہنچایا گیا ہوگا اس بات کو پروف کرنے کے لیے کانکریٹ سے ایک اسٹیچوز تیار کیا گیا اور اس کو رسی سے بان کے پچاس فیٹ تک چلایا گیا لیکن اس کا جواب نہیں مل سکا کہ اس کو بنایا کس نے تھا مگر ایک سٹیڈی سے معلوم ہوا ہے کہ اسٹر آئیلنڈ پر سترہ ہزار کے قریب لوگ رہتے تھے اور یہ لوگ پولینیشین تھے جب یہ پورا آئیلنڈ ڈینس فوریسٹ سے ڈھکا ہوا تھا مگر ریسرچ کا کہنا ہے کہ یہاں ڈیفوریسٹیشن کی گئی ہے شاید یہ جنگل پولینیشن کے کسی کام کا نہیں تھا کیونکہ ان کو ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں وہ سٹیچوز کو باسانی موف کر سکیں شاید اسی لیے انہوں نے جنگل کو ختم کر دیا شروعات میں تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلا مگر آہستہ آہستہ ڈیفوریسٹیشن کی وجہ سے یہاں لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا آئیلنڈ سے کچھ انسانی سکیلٹن بھی ملے جس پر انجری کے نشانات موجود تھے جس سے یہ پروو ہوا کہ یہاں سیول وار ہوئی تھی اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ سیول وار سے بچ جانے والے لوگ یہاں سے بائیگریٹ کر کے کہیں اور چلے گئے